دوستو فائنل چار سال کے لمبے انتظار کے بعد سلمان خان کی فلم کسی کا بھائی کسی کی جان آج سینما گھر میں ریلیز ہو گئی ہے اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں دوستو ہم اس فلم کا ریویو تو ویڈیو میں ہمارے ساتھ بننے رہے آخری تک تو دوستو سلمان خان کی فلموں میں اگر آپ سلمان خان کی لڑائی میں پھر سے لوجک ڈھونڈنے جائیں گے تو دوستو اگر پھر سے آپ یہی کہیں گے جی ہاں دوستو اکثر بولیوڈ کی فلموں میں لڑائی کی سین آتے ہیں تو ہمارے جو ریویور سے وہ کہنے رگتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایسا کوئی کیسے مار سکتا ہے جبکہ وہ اگر دوسری فلموں میں ہوتا ہے تو کوئی سوال نہیں اٹھاتا تو دوستو اگر لڑائیوں کی لوجک کو سائٹ رکھے اور فلم کی کہانی اور پلوٹ کی بات کرے تو سلمان خان کی اس فلم میں آپ کو کافی کچھ نیاپن دیکھنے کو ملے گا سلمان خان کے ڈیفرنٹ ٹائپ آف رول اور ان کے کردار دیکھ کر آپ کو مزا ہی آ جائے گا اور آخرے میں جو آپ کو سسپنس دیکھے گا اور جو تھرل دیکھے گا اسے دیکھ کر تو آپ یہی کہیں گے جی ہاں دوستو سلمان خان کی فلم کسی کا بھائی کسی کی جان درشکوں کے لیے بلکل پوفیکٹ انٹرٹینر ہے عید پر جو سلمان سے عیدی چاہیے تھی یہ وہی فلم ہے جس میں پیار ہے محبت ہے اس کے ساتھ ہی لڑائیاں ہیں اور جھگڑے ہیں اور فیملی بھی ہے سلمان خان کے الگ الگ کردار ہیں تو ساؤتھ کا تڑکہ وینکٹیز بھی ہیں وہیں رادھے کی ہیروئن بھومی کا چاولہ بھی ہے تو شہناز گل بھی ہے اور ساؤتھ کے ایکٹرس پوجہ ہگڑے بھی ہے یعنی کہ بڑی سٹارک آس کے ساتھ فلم کسی کا بھائی کسی کی جان ہمیں دیکھنے کو ملی ہے سینما گھر میں فلم کے کہانے کی شروعات میں سلمان خان کی کوئی پہچان نہیں ہے کوئی انہیں بھائی بولتا ہے تو کوئی انہیں جان بولتا ہے لیکن دیرے دیرے کیسے سلمان کی ایک پہچان بنتی ہے اور وہ دوستو اپنے ہی خلاف کیسے ہو جاتے ہیں یہ آپ کو پتہ لگے گا فلم کے اندر جی ہاں دوستو ٹریلر کو دیکھ کر کہانی آپ کو لگ رہی ہوگی سمپل کہ سلمان خان ہے ان کو پوجہ ہگڑے سے پیار ہو گیا ہے اور پوجہ کی جو فیملی ہے وہی ایک غلط فیملی ہے اور سلمان ہمیشہ غلط کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ پوجہ کی فیملی کو ہی اپ پوست کریں گے جہاں دوستو آپ صحیح سمجھ رہے ہوں گے لیکن جو ٹویسٹ اور ٹرنس ہے اسے شاید آپ ابھی تک نہیں سمجھ پائے ہیں اور جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتا بھی نہیں سکتے جب آپ فلم دیکھو گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا فلم کے خاص بات دوستو اس کا میوزک ہے اور اس کے کچھ گانے ہیں حالانکہ گانے پہلے ہی لوگوں کو پسند آ چکے ہیں حالانکہ اس میں سلمان کھان کا ڈیفرنڈ ڈانس لوگوں کو کبھی ہساتا ہے تو کبھی انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ بول پائے کہ سلمان کھان سب سے الگ ہی ایکٹر ہے ایسے میں دوستو فلم کے الگ الگ کیریکٹرز آپ کو کافی زیادہ پسند آئیں گے سمجھ سمجھ پر لیکن سلمان کھان سے آپ کی نظریں بالکل بھی نہیں ہٹنے والی ہے کیونکہ وہی اس فلم کے جان ہے تو وہی اس فلم کے بھائی فلم کو عید کے موقع پر دوستو کافی بڑے سکیل پر ریلیز بھی کیا گیا ہے جو کہ سو سے زیادہ کنٹری میں فلم ریلیز ہوئی ہے پیتالیس سو پلس سکرین پر انڈیا میں ریلیز ہوئی ہے اور سولہ ہجار شوز جس کے ہر دن ہمیں دیکھنے کو ملیں گے یعنی کہ بھائی نے دوستو اپنا جو بجٹ ہے فلم کا ایک سو بیس کروڑ کا وہ تو شروعاتی دو یا تین دن میں نکالنے کی ٹھان لی ہے عید کے موقع پر سلمان کی ایک فلم باکس آفیس پر بلوگ بلسٹر ہوگی یہ تو اب تیہ ہی مانا جا رہا ہے فلم کے ریویوز اچھے ہیں اور میوزک بھی اچھا ہے ایکشن اس فلم کی جان ہے حالانکہ ایک ماتر جو نیگٹی پوائنٹ ہم کہیں گے وہ یہی ہے کہ ایکشن کو تھوڑا سا کم کیا جا سکتا تھا تاکہ فیملی اور اچھے سے اس فلم کو دیکھنے کے لیے جھوٹ پائے کہ اگر آپ نے یہ فلم دیکھ لی ہو تو آپ میں کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کو یہ فلم کیسی لگی ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں چینل دیکھو دیکھو تاکہ اور بھی خبر آپ تک بہنچے سب سے پہلے